جیسے پاکستان میں یہ لوگ یا مسلمان اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ جی ساری جو ویسٹ نے ڈیولپنٹ کی ہے ظاہر ہے مسلمانوں کا کنٹیبیوشن رہا ہے جب سوسائیٹی ہماری ریلیٹیبلی زیادہ ٹولرینٹ ہوتی تھی سات سو پچاس سے بارہ سو اٹھاون تک پانچ سو سال کا پیریڈ اس پیریڈ میں اس پانچ سو سال کے پیریڈ میں یہودی بھی کام کر رہے تھے عیسائی بھی کام کر رہے تھے مسلمان بھی کام کر رہے تھے سب ملجل کے کام کرتے تھے اور انہوں نے خاصا کنٹیبیوٹ کیا تو یہ کہنا کہ صرف یہ مسلمانوں کا تھا یہ غلط ہے اسی طرح ہندوستان میں اگر کوئی ہندو یہ کہتے ہیں جیسے وہاں کے ایون منسٹرز تک یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں کیا راکٹ بھی بنا لیے تھے کسی نے کہا کہ جی یہ جو ہنومان گئے تھے یہ موڈی صاحب نے کہا تھا موڈی صاحب نے کہا اچھا موڈی صاحب ایک جو ہمارے ہاں ایک رویہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی نئی سائنسی ایجاد ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے یہ مسلمانوں نے کیا ہے اچھا جب پورا معاشرہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے تو اس میں سارے معاشرے کانٹیبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کا مذہب کرسٹینیٹی ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو تو وہ سب لوگ اپنی کانٹیبیوشن شعوری یا لا شعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ صرف ہندووں نے کیا ہے بطور ہندو کے اور بطور مسلمان کے کہیں کہ صرف مسلمانوں نے کیا ہے یا بطور کرشن یا ایک یہودی کے کہیں کہ یہ صرف انہوں نے کیا ہے تو یہ انڈیا میں رویہ آج کل بہت پروان چڑھ رہا ہے ان کے پرائم نیسٹر بھی اور عام لوگ بھی وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا اور جس یوٹیوب پہ میں آپ کا انٹریویو ڈالوں گا تو پرویز ہود بھائی کا بھی وہاں ہے اور وہاں میرا انڈیا میں کافی چینل دیکھا جاتا ہے تو وہ کمنٹس آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اب آگ کا بھی مذہب یہی تھا تو آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو آپ اپنی روایہ یعنی یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ تو آگے بڑھتا رہے گا وقت کے ساتھ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دس نسلیں آنے کے بعد ان کا مذہب کیا ہوگا یا وہ کہاں کھڑے ہوں گے یا ان کی اپروچ کیا ہوگا اصل میں یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں ہیں یا ایڈیوٹک میں تو کہوں گا کونسپس جو ہوتے ہیں کہ ہم نے سب کیا ہوا ہے یہ جو نیرو نیشنلزم ہے اس کا خاص حصہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں یہ لوگ یا مسلمان اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ جی ساری جو ویسٹ نے ڈیولپنٹ کی ہے ظاہر ہے مسلمانوں کا کنٹیبیوشن رہا ہے جب سوسائیٹی ہماری ریلیٹیبلی زیادہ ٹولڈنٹ ہوتی تھی جیسے آپ نے کہا کہ اس میں اس وقت خاص طور پر جو گولڈن پیریئر تھا اباسی سلطنت کا سات سو پچاس سے بارہ سو اٹھاون تک پانچ سو سال کا پیریئر اس پانچ سو سال کے پیریئر میں یہودی بھی کام کر رہے تھے عیسائی بھی کام کر رہے تھے مسلمان بھی کام کر رہے تھے سب ملجل کے کام کرتے تھے اور انہوں نے خاصا کنٹیبیوٹ کیا تو یہ کہنا کہ صرف یہ مسلمانوں کا تھا یہ غلط ہے اسی طرح ہندوستان میں اگر کوئی ہندو یہ کہتے ہیں جیسے وہاں کے ایون منسٹرز تک یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں کیا راکٹ بھی بنا لیے تھے کسی نے کہا کہ جی یہ جو ہنومان گئے تھے یہ موڈی صاحب نے کہا تھا موڈی صاحب نے کہا تو یہ اس قسم کی بات ہے کہ ہم تو پلاسٹک سرجری بھی ہوا کرتی تھی ہاں بلکل راکٹ بناتے تھے پتہ نہیں ہوایجاز بھی بنا لیے تھے کیا کیا کر لیا تھا تو یہ اس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں لیکن جو سواجدار لوگ ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے یہ پاکستان میں عمران صاحب کیا کرتے رہے وہ ریاست مدینہ بھئی ریاست مدینہ جو ہے وہ اتنا سا اس وقت کیا دس ازار بیس ازار کی آبادی ہوگی اس میں کیا ریاست اور کیا وہ تھی اور مدینہ میں تو کیپٹل رہا ہی آپ کا کتنا عرصہ یعنی جو حضرت علی نے موف کر دیا تھا کوفہ چلے گئے تھے اور یہ چھے سو چھپن کی بات ہے تو یعنی جب اسلامی ریاست بنی فتح مکہ چھے سو بتیس میں ہوا ہے چھے سو بتیس کے بعد چھے سو چھپن میں حضرت علی نے جو ہے وہ کوفہ کیپٹل منتفل کر دیا تھا تو یہ چھے سو بتیس سے چھے سو چھپن کیا پچیس سال بھی نہیں تھے تو یہ ٹوٹل ریاست مدینہ کی جو بات کی جاتی ہے یہ پچیس سال کی ہے اس کے بعد کوفہ دارالحکومت تھا اس کے بعد دمشت دارالحکومت تھا اس کے بعد بغتاد تھا تو یہ کیا بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی یہ باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں جیسے گاندی صاحب نے کہا گاندی جی نے کہا تھا کہ جی رام راج ہوگا اب رام راج کون سے رام کون سا راج کس زمانے میں تھا کس کو پتا ہے کیا ڈاکیمنٹیڈ ہے بس ویسے ہی رام راج تو ایک یہ آئیڈیل بناتے ہیں لوگوں کو بے خوب بنانے کیلئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی درست ہے گولڈن پاس کی طرف لے جاتے ہیں وہی مختلف لوگ کرتے ہیں وہی مودی اور عمران خان جیسے لوگ یا ایون جو ٹرم کا نعرہ تھا ماغہ میک امریکہ گریٹ اگین تو اب گریٹ کب تھا کون سا پیریٹ تھا وہی ماضی کے طرف دیکھو گریٹ ہم پہلے گریٹ تھے دوبارہ سے گریٹ ہو جائیں گے تو یہ بلکل ایک کمپلیٹ نانسنس ہوتی ہے اس طرح کی باتیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے لیڈر چاہے وہ عمران خان ہو مودی ہو ٹرمپ ہو جیسے پاپولیسٹ لیڈر ہیں سارے بولسونار ہو یہ سارا یہی کرتے رہے ہیں لوگ سب بہت شکریہ آپ نے بھی کہیں جانا ہے جی تو بہت شکریہ اندکہ ہی اس وقت آپ کے ساتھ نے شہس رہے گی تینکی